ہلو دوستوں کیسے آپ سبھی آج میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں تسٹونگسٹ بوڈی کلسیویشن کی پارٹ تھوٹ کو چلیے شروع کرتے ہیں ہمیں ایک کن جاؤن سیٹ کے برمیلے برڈھال کی کچھ لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جس کی مین لیڈر ہان جنگلنگ ہوتی ہے ہم اسے ہان کہہ کر بلائیں گے ہان کہتے ہیں کہ تم نے آٹھ ہزار لوگوں کا بلڈ پی آئے ماسل آرٹسٹ کے لگتا ہے کہ تم بہت زیادہ دنوں سے یہی پہ کہیں ڈیڈرہ ڈال کے رہ رہے ہو اس نے کہتا ہے تو کیا پھر جو ہان ہوتی ہو کہتی ہے کہ یہ بیسٹ بہت زیادہ کتناک ہے ان لوگوں کے لیے اس پہ کوئی مرچی مت دکھانا اور جلدی سے جلدی سے پہ مار دو یہ کہہ کر اس پہ اٹھائک کر نکلے جاتی ہے پھر جو ایکھنک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ کے ایک بین میں ٹیسٹی فیمیل ویمن ہو جو مجھے کھانے کے لیے میرے پاس آ رہی ہوئی ہے کہ اس پہ اپنے بینم سے اٹھائک کر دیتا ہے جس سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ ایک افیک افیکٹ بھی ہو جاتے ہیں جو ہان رہتی ہوئے کہتی ہے کہ جو یہ پائیتھن ہے جلدی ہمیلی پائیتھن بن جائے گا اس لیے ہمیں اس کا کوئی میچ نہیں ہے ہمیں جلدی سے جلدی سینئر سیسٹر ایسینئر بہتر کو بلانا ہوا لیکن جھاو سیکٹ کے تو اس کے بگل والی لڑکی کہتی کہ ٹھیک ہے یہ کہہ کر ایک سینئر دے دیتی ہے آسمان میں جو ایک ریڈ لائک کی طرح جا کر ہیل کے لیے سو کر دیتا ہے پھر جو اس نیک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب یوزلس ہے تم لوگ کسی کو بھی بلالو میں سب ہی کو سوالے کر جاؤں گا یہ تمہارا ہی فیٹ ہے اس سے ایکسپ کرو تو یہ کہہ کر ان لوگوں میں پھر سے اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ لوگ جو سے چھلانے لگتی ہیں پھر وہ پائتھن آس پاس کی جگہوں کو ڈیسٹر کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں پہلے کین جھاو سیٹی کے لوگوں کو پہلے ڈیسٹر کر دوں گا ان لوگوں کو مار دوں گا اس کے بعد تو میں ایک ڈیجرڈ کی طرح آخری میں کھاؤں گا یہ کہ وہ ساری جگہ اٹیک کرنے لگتا ہے اور لوگوں یہاں سوال لوگوں بھاگنے لگتے ہیں اور کہتا ہے کہ کوئی تو میری مدد کرو جو بیگر وہ چھوٹی سے لڑکی ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بڑے بھائی تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے ہمارے مین کریکٹر پہ بھی اٹیک کرنے کے لئے آ رہا ہوتا ہے جسے ہم یہ کہن کہکے بلائیں گے یہ کہن دیکھتا ہے کہ وہ اس کا سریر اس کے اوپر کی نیوڑا ہے تو وہ اپنے ایک ہی فنگر سے اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کتنا غوم ہے اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح گھمانڈی ہونے کی یہ کہہ کر اپنے ایک ہی فنگر سے اسے اوپر کی طرف اچھال دیتا ہے اور دیکھتے ہیں کہ انچور سے ایک دھماکہ ہوتا ہے پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے اس نے جس کا دات توٹ جاتا ہے اور اس نے کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا یہ کہہ کر wor никаких ٹھرام سے نیچے گےٹ جاتا ہے پھر ہن کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور اس کے ساتھ آئے اور لڑکیاں بھی کہتی ہیں کہ یہ پائیتن آچانک آسمانے میں کیوں لگا اس کے ساتھ کیا ہوا پھر ہمیں پائیتن کیاورد دکھائے جاتا ہے جو کہتا ہے کہ اول ایک ہپنگر اس نے یوج کیا اور میں اتنا دودھ چلا گیا مجھے کیا ہوا یہ کہہ کر دیکھتے ہیں کہ اس کا سر فٹا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کی کوئر کو جو جو کوئر ہوتا ہے پائیتھن کا اور ہیویلی پائیتھن ڈیمن لیکچر جسے کہتے ہیں جو یہ کین کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور جو اپنے من میں وہ سوچتا ہے کہ جو بیسٹھ کور ہوتا ہے یہ ایک اسٹیج پر آگے بڑھنے کے لئے مدد کرتا ہے بہری بربینیا ڈیمن کو یہ اسپیرچن اینومیٹری سے پروپان بھرا ہوا ہوتا ہے یہ کہہ کر بولتا ہے گروہ کو یہ مسئل آٹریس کو بھی آئیز کر دیتا ہے اور یہ کہہ کر اس کو لے کر دیکھنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ کوئی گھان سیٹ کے پیچھے کچھ نہ کچھ کچھ لوگ کچھ کر رہے ہیں فیدے وہ چھوٹی سے لڑکی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ لیٹل بردہ جو آپ کے ہاتھ میں جو پائیتھن ہے بہت زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہنے اس پائیتھن کو کہتا ہے کہ یہ میرے کیوں کسی کام کا نہیں ہے یہ کہہ کر اس کو اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو چھوٹی سے بچی اس کو دھنیوات کہتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا نام جی ہے آئیے کہہ کر اس پائیتھن سے کھلے لگتی ہے پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کہنے دے کا کچھ سوک ہو جاتا ہے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ سوٹ سے اٹھتے ہوئے آ رہے ہیں پھر مین کریٹر یہ کہنے سوچتا ہے کہ یہ تو کونگ انچیان چیپ کے لیسپل ہیں آج کے اپیسوڈ بس اتنا ہی پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمینٹ کریں اور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے دھنیوات موسیقی